رحمد و نصلي على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ نفارو کے عظم رضی اللہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر علیمہ علیمہ بِسْسَلَاةِ الجُمْعَةِ فِإِنَّا تَحْدُمُ الْخَطَاِيَا كَمَا يَحْدِمُ عَدُوكُ مُتْتَوَابُ مِنْ دَارِهِ یا عمر نماز جنو نماز جمعہ کو اپنی ذات پر لازم کر لو کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح دور کر دے جیسے تم اپنے گھر سے گرد و غبار کو دور کر دیتے ہو یا عمر ایسا کوئی بندہ نہیں جو احترام جمعہ کے لئے غسر کرے اور پھر وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف نہ ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے جو مسلمان نماز جمعہ کے لئے گھر سے نکلتا ہے اس کے لئے کنکر پتھر یا مٹی یہاں تک کہ جہاں سجدہ کرتا ہے وہ جبرہ بھی اس کے لئے شہادت دیتی ہے جو شخص نہایا صاف ستھر لباس پہنے کر نماز جمعہ کے لئے نکلا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی کرم نگاہ کرم فرماتا ہے اور اس کی دینی اور دنیاوی حاج آدمی کفالت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ المبارک کے دین فرجتوں کی جماعتیں اتارتا ہے جو ازان جمعہ تک ہر طرف گمتے پھرتے ہیں اور ازان سنتے ہیں مساجد کے دروازوں پر آ جاتے ہیں اور دیکھتی ہیں کون ازان سے قبل آیا اور ذکر عبادت میں مصروع ہے جو موجود ہوں اور ان کے لئے مخفض کے التجاہ کرتے ہیں نیز مساجد میں داخل ہونے والوں کی گنتی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور خطیب جب خطبہ پڑھنے لگتا ہے تو یہ بھی اپنے دفتر لپیڑ کر شامل ہو جاتے ہیں تاکہ جماعت المبارک کی برکات حاصل کریں جب امام بادت سلام دعا کرتا ہے تو یہ آمین کہتے ہیں اور پھر ان کے وسیرے سے اپنے سے تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو یہ بھی ان کے ذکر و اذکار تذبیر استغفار لے کر آسمان کی طرف جلے جاتی ہیں یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے از گزار ہوتی ہیں یہ فلان شہر کے لوگوں کی نماز جمعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جبریل علیہ السلام کے سپورت کر دو اور کہو کہ اس نماز کو فلان خزانے میں لے جاؤ جہاں ان لوگوں کی آمال نامے ہیں چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی تنمازوں کو اس خزانے میں رکھ دیتے ہیں جو قیامت تک وہی محفوظ رہیں گے علماء فرماتے ہیں جو شخص جمعہ المبارک کے دن سورہ کحو پڑتا ہے اس کے لئے آئندہ جمعہ تک انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے ابن عباس میں فرماتے ہیں جو شخص جمعہ المبارک کو غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتر کی دعائیں اس کے لئے جائی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجمعہ جزا کرنا